جب ننے ملنے بچوں کے ہاتھوں میں یہ سرنال قرآن کے بجائے قرآن شریف کے بجائے موبائل ہوتے ہیں تب میں کہتا ہوں کہ ظالم کے آگے جورتیں انکار چاہیے اس بات سے ہر شخص کو اقرار چاہیے اب تو قسم خدا کی میرے قوم کے بیٹو ہاتھوں میں موبائل نہیں تلوار چاہیے اب تو قسم خدا کی میرے قوم کے بیٹو ہاتھوں میں موبائل نہیں تلوار چاہیے حاجی بدردین صاحب بڑی تکلیف ہوئی آپ کے طرف سے بیس روپی آئے مطلب آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ شائر کا بال بچہ دال چاول گوشت پولاؤ کھاتا ہے تو ایناؤنسر کا بچہ القطرہ پیتا ہے کیا سمجھ رہے ہیں آپ لوگ برا مت مانیے کا ہمارا کام آپ کو ریلکس کرنا ہے ویسے حاجی بدردین صاحب میں کچھ زیادہ نہیں بولوں گا ماشاءاللہ یہ دیکھئے پچاس روٹیا کا نوٹ لے کر آ رہے ہیں جذبات کا شولہ تھا احساس پہ آگئے سب کو سو دیتے ہیں یہ پچاس پہ آگئے شکریہ ایک شیر پڑھے بھئی اجازت ہے ایک شیر پڑھو ٹائم کم ہے مجھے احساس ہے لیکن ایک شیر سننیں چونکہ محمد علی فیضی آئے ہیں براو شریف سے زاکی صاحب آئے ہیں ساہ سرام سے تاج صاحب آئے ہیں اورنگا بھاگ سے تو ہم بھی تو کہیں کہ آئے ہیں بھئی چار شیر سنیا حضور مجاہد مللت کے بارگاہ میں میں پڑھ رہا ہوں جن کو ان سے پیار ہے ایک مرتبہ ہاتھ اشا کر سبحان اللہ زہر سے بانے زہر سے سبحان اللہ چار شیر پڑھتا ہوں آگ لگ جانا چاہیے آگ چونکہ جب حضور مجاہد مللت کا نام میں پورے ملک میں لیتا ہوں تو وہاں سولہ بھالک جاتا ہے یہاں تو ان کے شہر میں پڑھ رہا ہوں سنیے گا وہ مقدر کا سکندر آدمی ہو جائے گا شکریہ یہ چار مسنا سن لیجئے میں دو منٹ اور ٹائم لیتا ہوں تو پانچ سو کا نوٹ بھی نکلوا لیتا ہے ان سے وہ مقدر کا سکندر آدمی ہو جائے گا ماں پہ چاہتا ہوں چھوڑا ٹائم زیادہ لیجئے ایک شیر سن لیں آپ میرے پاس وقت ہمیں سنیے گا ذرا سا مسکرہ کے مسکرہ کے پیار سے بول دیجئے سبحان اللہ علماء کرام کی ٹیم بیٹی ہے بہت میں چھوٹا آدمی ہوں بہت چھوٹا آدمی یہ بہت بڑے لوگ ہیں لیے مہمہ وفا کی زمان بیٹھے ہیں ہماری جماعت کے یہ عظیم الشان بیٹھے ہیں گرے نگاہ سے ان کو نہ دیکھنا ہرگز سمی پہ علم و عدب کے آسمان بیٹھے ہیں اب چار شہر حضور بجاہدہ ملک کے بارگاہ میں ممبئی گیا تھا ممبئی سمنگر کے کنارے جب میں نے شیر بڑھا تو وہ ایسا لگا جیسے لہریں نارا لگا رہی ہیں اب وہ مصرہ آپ کے بیچ پڑھتا ہوں دیوانے ہوں گے تو آقاوں کے نام پہ جھن جائیں گے وہ مقدر کا سکندر آدمی ہو جائے گا جو غلام حضرت مولا علی ہو جائے گا وہ مقدر کا سکندر آدمی ہو جائے گا جس کو دے دیں گے سہارا حشر میں حضرت حبیب وہ جہنم سے بچے گا جنتی ہو جائے گا جس کو دے دیں گے سہارا حشر میں حضرت حبیب وہ جہنم سے بچے گا جنتی ہو جائے گا آئیے بلا تاخین اس وقت شہرائے گرام کی جماعت سے ایک شغوفہ توڑنا چاہتا ہوں غلام کی پنکڑیوں سے ایک غلام کا شوسہ لانا چاہتا ہوں نات یا شائری کی سمین سے عشق رسالت کا ایک کلی توڑنا چاہتا ہوں ہندوستان کا وہ لے جا جو سہسرام کی وادی سے آیا ہے اردو ودب کی زمین سے آیا ہے نات یا شائری کا پرچم پورے ملک میں لہرہ رہا ہے آج نات سنانے کم فائضان لینے زیادہ آیا ہوا ہے آئیے ہندوستان کا وہ نغمہ سرہ شائر باکمال منفرد المثال نادر الخیال شائر اہل سنت حضرت زاکر حسین سہسرامی آنے والا مہمان چوبیس گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہے اس تقبال اتنا زبردست کیجئے کہ تھکاوٹ کے جراسیم خود کسی کر لیں اٹھائیں ہاتھ لگائیں نارا محبت سے ایک مرتبہ مسکرا کر آواز آپ کی بدینہ شریف پہنچے نارے تکبیر مطلب میں دھیرے بول رہا ہوں اس لئے آپ دھیرے بول رہے ہیں میں زور سے بولوں گا تو آپ بولیں گے چلیئے دیکھتے ہیں نارے تکبیر اللہ سلامت رکھے ہر مجاہد کو سرکان مجاہد ملت کے مجاہد کو سلامت رکھے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت حضور مجاہد ملت سید جمال الدین بابا سکوتِ حرف کو جو اشار میں اُڑان دیتا ہے وہی ناتِ شہیک کو نین سے ازان دیتا ہے تیرا سخی تیرے ہر شیر کے بدلِ ذاکر جنت میں عالی شان مکان دیتا ہے میں پہ وساط لکیر تجھ پہ کیا نسار کروں تیری آواز پہ تو تورا اُڑیزہ جان دیتا ہے